اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا و جعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امتا مسلمتا لك و ارنا مناسکنا و تبعالینا انکا اوتا التواب الرحیم آج سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے اس سے پہلے میرے بھائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کے خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ کوئی بھی آپ کام کریں کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کے لئے دعا بہت ضروری ہے کہ اللہ تو اسے قبول کر لے اسی طریقے سے غرور کے اندر مبتلا نہیں ہوئے ہم لوگ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو غرور کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اچنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا انکا تسمیع العالم رب العالمین تو اسے قبول فرما لے اس کے بعد اور ایک دعا مانگ رہے ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ضروریتنا امتا مسلمتا لک رب العالمین تو ہمیں مسلمان بنا کے رکھنا اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا و من ضروریتنا امتا مسلمتا لک اور ہماری ضروریت میں سے ایک امت کو مسلمان بنا کے رکھنا اپنی فرما بردار بنا کے رکھنا و آرنا مناسکانا اسی طریقے حج کے تعلق سے جو ارکان ہے حج کے جو ارکان ہے اللہ تو ہمیں سکھا وَتُبْ عَلَيْنَا ہماری توباؤں کو تُقَبُول کر اِنَّكَ عَوْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ یقیناً تو توباؤں کو قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس کے بعد آیت نمبر 139 کا اندر ایک اور دعا کا تذکرہ کہ اللہ رب العالمین نے خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹے اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ تو انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیج ان کے اندر یتلو آلہیم آیاتک جو تیری آیتوں کو پڑھ کے سنائیں تلاوت کر کے سنائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ اور ان کو کتاب کی تعلیم دے وَالْحِکْمَةِ حِکمت کی تعلیم دے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد حدیث ہے وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کرے پاک وصاف کرے ان کو اِنَّكَ آُتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دیکھئے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور دعا پوری کب ہوتی ہے ہزاروں سال کے بعد مسئلہ کیا ثابت ہوا میرے بھائے مسئلہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں میں آج لوگ بھی ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں ہم نے اللہ رب العالمین سے یہ مانگا تھا اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہم نے اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کیا تھا نہیں ملا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے زبان سے ایسا بولنا ہی نہیں چاہیے آپ دعا مانگئے آپ کی دعا قبول ہوگی اللہ رب العالمین نے بعض مقام پر رشاد فرمایا وَإِذَا سَالَكَ عَبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِيبُ دَعْبَتَ الدَّاعِ اِذَا دَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَ اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے نبی میرے بندے آپ کے پاس آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہا ہے آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں ان کے شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں قریب ہی نہیں ہوں مانگنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو اب اس کی مانگ اس کی زبان سے مکمل بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی مانگ کو میں پورا کر دیتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُ لِي اے نبی آپ کہہ دیجئے ہمارے بندوں کو آپ کہ آپ مانگ کے دیکھو تو سہی آزما کے دیکھو تو سہی شرط کیا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي میرے اوپر ایمان ہونا اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کہ اللہ رب العالمین کے سیوہ کوئی دئی نہیں سکتا تو میرے بھائی آپ اللہ رب العالمین سے دعا مانگئے دعا قبول ہو کر رہے گی تین طریقوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے کے مطابق دعا قبول ہوگی وہ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبدعو شریف ترمیزی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر لے اور دے دے بندہ جو چیز مانگ رہا ہے یا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی آفت کوئی مصیبت اس بندے کے اوپر آنے والی تھی اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو ٹال دیتا ہے اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو ہٹا لیتا ہے مصیبتیں نازل نہیں کرتا یا تو پھر تیزری صورت دعا کی قبولیت کے تعلق سے یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو زخیرہ بنا کر رکھتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا عجر آتا فرمائے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی یہاں دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اسد کے تعلق سے اور دعا کب قبول ہو رہی ہے ہزاروں سال کے بعد میرے بھائے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ دعا کر کے جائیے اپنی نسل کے لئے اپنی اولاد کے لئے آپ نہیں رہیں گے دنیا کے اندر لیکن یاد رکھے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کو آپ کی نسل کو خوش رکھے گا اسی طریقے سے ان کو توحید کے اوپر جمع کر رکھے گا دعا مانگ کی جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا اندر رشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں تو پیارے نبی نے کہا کہ میں تمہارے باپ یہ اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں بشارت کیا سورة الصف سورة نمبر 61 کے آیت نمبر 6 پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس کا اندر رشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عَيْسَ بْنُ مَرْيَمَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سب لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے یعنی تورات اس کے بعد کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ اور میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں اسم ہوں احمد اور اس کا نام احمد ہوگا ادھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی پیارے نبی کی بیست کے تعلق سے تو پیارے نبی نے کہا کہ میں اپنے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اسی طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو روحانی باپ قرار دیتے ہیں علماء اکرام سورة الحج آپ پڑھیں گے سورة نمبر بائیس کے آیت نمبر اٹھتر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مِلَّتَ آبِيكُمْ اِبْرَاہِيمُ یہ تمہارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا دین ہے مِلَّت ہے پتا کیا چلا حضرت عبراہیم علیہ السلام پیارے نبی کے جدہ امجد میں سے ہیں دادہ لگتے ہیں اس طریقے سے ہمارے اور آپ کے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام روحانی باپ لگتے ہیں تو پیارے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تیس اور ایک سو ایک تیس کے اندر اللہ رب العالمین بیان کیا وَمَنْ يَرْغَبُ أَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَا وَسَفِهَا نَفْسَةَ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملت سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو بے اقوف ہوگا وہی اعراض کرے گا جو اقل مند ہوگا وہ اعراض نہیں کر سکتا کیوں؟ وَلَقَدْ اسْتَفَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا اس لئے کہ تحقیق کہ ہم نے اسے دنیا کے اندر چن لیا تھا وہ میرا برگزیدہ بندہ تھا اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت کے دن یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نیکوکاروں میں ہوں گے محسنین میں ہوں گے اس کے بعد جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْآلَمِينَ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا؟ کہ ایک بے اقوف آدمی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملت سے دین سے اعراض کر سکتا اس لئے کہا اللہ نے کہ جب جب اس کے رب نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کا اسلیم فرمہ بردار ہو جا تو مسلمان بن جا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْآلَمِينَ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرمہ بردار ہو گیا مسلمان کس کو بولتے ہیں کوئی پوچھے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے یہ آیت آپ پیش کر دیجئے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ حضرت عبراہیم علیہ السلام مسلمان تھے مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے جب جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ بات مان لے فوراً حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمتُ لِرَبِّ الْآلَمِينَ میں فرمہ بردار ہو گیا غور کرو اللہ رب العالمین نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہا کہ باپ کو دعوت دو حضرت عبراہیم گئے کی نہیں گئے قوم کو دعوت دو حضرت عبراہیم علیہ السلام چلے گئے بادشاہ کو دعوت دو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اللہ نے کہا کہ مناظرہ کرو مناظرہ بھی ہوا جی کہا کہ اپنی بیوی اپنے بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اس سے بڑا امتحان اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے زبا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو اس کو بولتے ہیں مسلمان اسی طریقے سے میرے بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ قرآن حکیم پڑھتے جاؤ جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا وہاں اسلام کا لفظ لائیا اسلام کا لفظ لائیا کیوں معلوم ہے جہاں کہیں بھی حضرت ابراہیم کا نام آیا قرآن حکیم کے اندر وہاں اسلام کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اگر آپ کو کسی کی زندگی میں دیکھنا ہو تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل مسلمان تھے کل مزید باتیں ہم کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمال کرنے کے توفیق آتا فرمائیں آمین تقبل یا رب العالمین